یہ سوال دیکھ رہے ہیں آپ یہ بہت ہی دونگ سوال ہے اور یہ دماغ چکرہ دینے والا سوال ہے لیکن سوال تو بہت سرل ہوتے ہیں ہم نے آپ کو ہمیں ایسا بتا دیا ہے اب دیکھو دلو دھیان سے میں سرل کیوں کہتا ہوں کیونکہ ہر لائن کے بعد دوسری لائن آتی ہے تو ہم پتہ ہی نہیں سکتے کہ آگے اس میں کیا ہوگا دیکھتے ہیں تو دیا ہے کیا دیا ہے کہ ٹین الفہ برابر این اور ٹین بیٹا ٹھیک ہے اب ایکچلی این ایم ہے نا اس میں تو این برابر روک لیا ہم نے این روک لیا تو یہ ٹین الفہ اوپر ہے نیچے یہ آ جائے گا ٹین بیٹا ہو جائے گا یہ آ گیا این برابر اب آپ کو اور بھی چیز پتہ ہے کہ یہ تو دیا ہی ہے ساتھ میں یہ بھی تو دیا ہے کہ سائن الفہ برابر این اور سائن بیٹا اس کا ہی بہی حل کریں گے این کو ہم نے روک لیا برابر تو این کو روک لیا ادھر سائن الفہ ہے اور یہ سائن بیٹا اس کے سائن کے نیچے چلا جائے گا سائن بیٹا ہو گیا یعنی این برابر ہو گیا ٹین الفہ پان ٹین بیٹا اور این برابر ہو گیا سائن الفہ پان سائن بیٹا اب ہم کو اس کو حل کرنا ہے کہ اتنی برابر اتنا ہے تو ہم نے کیا بتایا تھا جروری نہیں ادھر سے بھی حل کرو ادھر سے بھی ہم حل کر سکتے ہیں تو ہم نے لکھ لیا ر ایچ ایس ایم اسکوائر مائنس بن اور این اسکوائر مائنس بن برابر ایم اسکوائر یعنی کی اس کا اسکوائر ہو گیا سائن الفا اپان سائن بیٹا کا ہولی اسکوائر مائنس بن اور اس کے بٹے میں یہ والا ہوگا تو این کا معنی یہ ٹین الفا اپان ٹین بیٹا کا ہول مائنس بن اب اس کو حل کرنا ہے یعنی کی اس کو ایسے لکھ سکتے پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں بس اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سائن اسکوائر الفا یعنی سائن اسکوائر الفا یہ والا اسکوائر اس پہ چلا گیا اپان میں سائن اسکوائر بیٹا اور مائنس کا بن کھولیا نا کیونکہ پہلے وہاں مان رکھنا تھا اس لئے ہم نے اس کو ایسا لکھا اب ایسے ہی اس کو ٹین اسکوائر الفا اپان ٹین اسکوائر بیٹا مائنس کا بن اس کو لکھ لیا اب وہ دھیان سے دیکھئے گا دھیان سے یہاں برابر انسان لگایا تو سائن اسکوائر الفا اور سائن اسکوائر سائن اسکوائر بیٹا ایکن سائن اسکوائر بیٹا مائنس کا سائن اسکوائر بیٹا اور اس کو یہاں برابر انسان لگائیں گے بھی یہ اپان میں رہے گا سائن اسکوائر بیٹا یہ برابر انسان یہاں پہ جائے گا اور لائن کھینچی پوری اب اس والے کو سائن اسکوائر الفا سائن اسکوائر الفا مائنس سائن اسکوائر بیٹا ایکن سائن اسکوائر بیٹا اور اپان میں اس کے آئے گا سائن اسکوائر بیٹا اب سمجھئے دھیان سے پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں پھر اس کو لکھیں گے پھر اس کو حل آگے حل کریں گے سائن اسکوائر الفا مائنس سائن اسکوائر بیٹا ہر لائن سمجھنا جب پرتیک لائن سمجھو گے سوال اپنے سمجھو گا اس کو لکھ رہے ہیں اب نیچے ہے سائن اسکوائر بیٹا اب اس کو جائے گا یہ جائے گا اوپر اور کیا ہو جائے گا ٹین اسکوائر بیٹا یہ چلا گیا ہمارا اوپر اور یہ رہے گا نیچے ٹین اسکوائر بیٹا سوری الفا رہے پہلے مائنس ٹین اسکوائر بیٹا یہ ہمارا ہے اب دیکھئے دھیان سے ہم نے کیا کہا ہر لائن کے بعد دوسری لائن آتی ہے اور سوال لگتا چلا جاتا ہے تو اب اس کو بھی توڑیں گے ہم تو ابھی اس کو تو ایسے لکھا رکھیں گے ہم لکھا رکھیں ہی سہی ایسے لکھا رکھو کوئی دکھت نہیں ہے تو برابر میں سائن اسکوائر الفا مائنس سائن اسکوائر بیٹا اپن میں سائن اسکوائر بیٹا اب اس کو توڑا ہم نے ٹین اسکوائر بیٹا اس کو توڑیں گے سائن اسکوائر بیٹا یعنی ٹین کو توڑ لیتے ہیں سائن کاس ہوتا ہے کاس اسکوائر بیٹا اب اپن میں اس کو بھی توڑ لیتے ہیں تو سائن اسکوائر الفا اپن میں کاس اسکوائر الفا مائنسان پھر کیا ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے سائن اسکوائر بیٹا اپن میں کاس اسکوائر بیٹا یہ اس کو توڑا ہے اب اتنا ہو گیا ہے یعنی ہر لائن کے بعد لائن آ رہی ہے تو کوئی ڈککت نہیں ہے اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں بھی کیونکہ بھی اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے بھائی یہ چھے نمبروں میں آتا ہے تھوڑا محنت تو کروائے گا پیس تو بھروائی لے گا اور اس کو ایسے ہی اتار رہے ہیں اسی لئے ہم اس میں کچھ نہیں سمجھا رہے ہیں اب اس میں کام ہے سارا یہ اوپر بارا لکھ لو ایسے ہی سائن اسکوائر بیٹا آپان میں کاس اسکوائر بیٹا اب نیچے والے میں تھوڑا کام ہے دیکھو نیچے یہ الفہ ہی بیٹا ہے تو تیچھ ہی گڑا ہوگی تو سائن اسکوائر الفہ پہلے سے ہی ہے اس کی گڑا ہوگی تو کاس اسکوائر بیٹا ہو جائے گا پھر نیسان مایز کا تو سائن اسکوائر بیٹا ہے اور یہ جائے گا تو کاس اسکوائر الفہ ہو جائے گا اور سائن اسکوائر بیٹا ہو جائے گا تو پہلے چاہیے یہ لکھ لو کاس اسکوائر الفہ انٹو سائن اسکوائر بیٹا 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 ہے یہ ایکشلی الفہ والے گنتی پہلے لکھنے اچھا لگتا ہے یہ اوپر گنتی ہے اب نیچے کیا ہوا ہے نیچے تو سی پتنا ہی آیا ہے کاس اسکوائر الفہ انٹو کاس اسکوائر بیٹا اب سمجھ لو کہاں کی طرح کرنا ہے اس سوال کی طرح ہم کو اس کو لکھنا ہے پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں برابر میں سائن اسکوائر الفہ مائنس سائن اسکوائر بیٹا آپان میں سائن اسکوائر بیٹا گناہ میں اس سوال کی طرح اس کو پہلے لکھ لینا ہے تو اس کو پہلے لکھ لینا ہے کیسے سائن اسکوائر بیٹا آپان میں کاس اسکوائر بیٹا پھر گناہ کا نسان اس سنکھیہ کو اوپر لکھ لینا ہے اس کی طرح جہاں ٹین اسکوائر کو اپنے اوپر لکھا تھا تو اس کو اوپر لگ لینا ہے کاس اسکوائر الفا انٹو کاس اسکوائر بیٹا یہ والی سنکھیا کیونکہ جو چوتھی والی سنکھیا ہوتی وہ سب سے اوپر جاتی ہے جو تیسرے والی سنکھیا ہوتی ہے وہ نیچے آتی ہے اور یہ پہلے دوسرے پر تو ہے ہی اپان میں کیا ہے یہ سائن اسکوائر الفا انٹو کاس اسکوائر بیٹا مائنس کاس اسکوائر الفا انٹو سائن اسکوائر بیٹا یہ یہ والا اتار لیا ہے اب اس کو کوشٹنگ بند کر دو کیونکہ یہ پوری ایک سنکھیا ہے سمجھو رکھتے ہیں اس کوئی لکھت نہیں ہے ابو دیکھو یہاں پہ تھوڑا سا دماغ لگا لو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ سائن اسکوائر بیٹا نیچے دیکھو ساری گنتی گنام ہے یہ تو سائن اسکوائر بیٹا نیچے سائن اسکوائر بیٹا اوپر کٹ گیا یہ کاس اسکوائر بیٹا نیچے کاس اسکوائر بیٹا اوپر ہے گنام ہے تو یہ بھی کٹ سکتے ہیں کٹ دیا تو ہمارے پاس کیا بچہ ہے اب یہاں پہ دھیان سے دیکھ لیجیے گا کہ ہمارے پاس بچہ کیا ہے ہمارے پاس کاس اسکوائر الفا بچہ ہوا ہے تو کاس اسکوائر الفا بچہ ہوا ہے اور یہ بچہ ہوا ہے تو یہ سنخیہ ایک ساتھ ہے یعنی کی سائن اسکوائر الفا مائنس سائن اسکوائر بیٹا کوشٹک اندر اور بچا ہے کاس اسکوائر الفا اس کے بعد دیکھیں کیا ہو سکتا ہے نیچے یہ چیز بچی ہوئی ہے نیچے بچی ہوئی ہے یہ چیز کھاری یعنی کی سائن سائن اسکوائر الفا انٹو کاس اسکوائر بیٹا یعنی کیس میں کاس اسکوائر الفا انٹو سائن اسکوائر بیٹا اتنا ہی بچائے نا اب اس سوال میں یہ تھوڑا سا ایک چیز کر لیتے ہیں کہ نیچے سے ہم کاس کو گائب کر دیتے ہیں اب نیچے سے کاس کو گائب کرنے ایک لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا ہم کو جادہ کچھ نہیں کرنا ہوگا بس سوڑ لگا دینا ہوگا تو اوپر پہنے نیچے گائب کر لیتا تاکہ معلوم پڑے کہاں کیا لکھیں یہ دیکھیں ہے سائن اسکوائر الفا انٹو ہو جائے گا ہمارا اس میں سوڑ لگا دو بن مائنس کاس ہے نا تو سائن اسکوائر بیٹا ہو جائے گا سائن اسکوائر بیٹا اس میں سوڑ لگایا ہے آئیے اب ادھر مائنس کے سان اس میں سوڑ لگائیں گے تو بن مائنس سائن اسکوائر بیٹا سوری الفا ہے الفا اور یہ ساتھ میں تھا سائن اسکوائر بیٹا اور اوپر والی سنخیہ اسے سیم لکھیں گے ہم کیا ہے اوپر والی سنخیہ یہ سائن اسکوائر الفا مائنس سائن اسکوائر بیٹا کوشٹک بند اور ڈاٹ یعنی گڑا میں کاس اسکوائر الفا اب بس اس میں تھوڑا سا اندر گڑا کر دیتے ہیں برابر پہلے نیچے والی سنخیہ سائن اسکوائر الفا ایکن سائن اسکوائر الفا مائنس سائن اسکوائر الفا انٹو سائن اسکوائر بیٹا سائن اسکوائر الفا ایکن سائن اسکوائر بیٹا اس سے الفا اور یہ بیٹا ہے تو الفا بیٹا ہو گیا اب یہ مائنس نیسان اب سائن اسکوائر بیٹا ہے تو سائن اسکوائر بیٹا ایکن سائن اسکوائر بیٹا مائنس کا سائن اسکوائر بیٹا مایس کا اب مائنس مائنس پلس کیا سائن اسکوائر آلفہ انٹو سائن اسکوائر بیٹا سائن اسکوائر آلفہ انٹو سائن اسکوائر بیٹا اب دھیان سے دیکھئے یہ دیکھئے مایس کا ہے سائن اسکوائر آلفہ انٹو سائن اسکوائر بیٹا اور یہ پلس کا ہے سائن اسکوائر آلفہ انٹو سائن اسکوائر بیٹا یہ دونوں کٹ جائیں گے اوپر کیا ہے اوپر ہے یہ تو لکھ دو پہلے سائن اسکوائر الفا مائنس سائن اسکوائر بیٹا اور گڑا میں چلائے کاس اسکوائر الفا اب یہاں پر دیکھو کیا بچا ہوا ہے اوپر بچا ہے سائن اسکوائر الفا مائنس سائن اسکوائر بیٹا تو وہ یہاں لکھ لیتے ہیں بچا ہوا ہے سائن اسکوائر الفا مائنس سائن اسکوائر بیٹا کوشٹر کے اندر اور کاس اسکوائر الفا چل رہا ہے کاس اسکوائر الفا چل رہا ہے نیچے دیکھو کیا بچا ہوا ہے نیچے بچا ہے سائن اسکوائر الفا مائنس میں سائن اسکوائر بیٹا اوکے دیکھ لیا تو اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں کہ نیچے بچا ہوا ہے اس کے سائن اسکوائر آلفہ مائنس سائن اسکوائر بیٹا اس کو ایک کوشٹرکند رکھ دیتے ہیں اب دیکھیں دیان سے سائنس سکوائر الفا مائنس سکوائر بیٹا اور سائنس سکوائر الفا مائنس سکوائر بیٹا ہے یہ دونوں سنگیا ایک سی ہیں کاٹتے ہیں تو اوپر کیا بچا کاس اسکوائر الفا بچا بہی ہم کو صد کرنا تھا آ گیا ہمارا لیپٹ ہینڈ سائیڈ دیکھ رہے ہو آپ سائیڈ یہیں پر سے دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو اس کے برابر یہ لانا تھا اور یہ کاس اسکوائر الفا آ گیا تو ہم لیکھ سکتے ہیں کہ LHS برابر RHS صد ہو گیا سوال تھوڑا بڑا بھی تھا اور تھوڑا سا کٹھن بھی تھا ایسی بات نہیں کہ نہیں تھا لیکن اتنا نہیں تھا کہ ہر لائن کے بعد دوسری لائن آتی ہے تو اس لئے کٹھن نہیں تھا تو کیسا لگا سوال اچھا لگا ہو تو لائک سے کمنٹ کریں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں